بار بھی ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے غیر آئینی قدم اٹھانے کے اوپر گورنر کو نوٹس جاری کیا ہے اور دیگر لوگوں کو آج بارہ کروڑ کے صوبے کی جو عوام ہیں ان کی نظر ہائی کورٹ کے اوپر ہے اور میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ عوام کی امنگوں کے این مطابق کورٹ وہ فیصلہ کرے گی جس میں جمہوریت کی جیتو جمہور کی جیتو عوام کی جیتو بائیس کروڑ پاکستان اور بارہ کروڑ کا صوبہ پنجاب وہ ان سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آخر ان غیر آئینی اور کالے قسم کے جو رات کے اندھیرے میں فیصلے کر رہے ہیں یہ کیا اس سے یہ چھٹکارہ الیکشن سے پا لیں گے ٹھیک ہے آپ کو گیارہ دن مل گئے ہیں لیکن ان گیارہ دنوں کے اندر پاکستان کی جو معیشت کی حالت ہے اور جو اس ملک کے اندر انعر کی جو اس ملک کے اندر امن کو خراب اور برباد کرنے کی سازش ہے یا اصل وجہات کیا امام کو اگاہ کیا جائے میں ہوم منیسٹر جو سارا دن بدماشی گھنڈا گردی والی آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے ذرا یہاں سے پنجاب سے نکل کے گورنر ہاؤس کے باہر رات کے ایک بجے پریس کانفرنس کر کے صبح دس بجے پریس کانفرنس کر کے تو آپ ہمیں دھمکیاں لگاتے ہو آج بتاؤ کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے کیپیٹل کے اندر تی کا جو حملہ ہے وہ ہوا لہٰذا بائیس کروڑ عوام کی جو کلیکٹی وزرم ہے اس کو چیلنج کرنا بند کریں پاکستان کی باشور عوام آپ کے ایک ایک کھیل کو بہت اچھے سے سمجھ چکی ہے آپ عوام کی اور قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو ٹوٹا فیکٹری ہے آپ نے جو شروع کی ہوئی ہے عوام کے ذہنوں سے وہ بجلی کا بل وہ مہنگائی جو پہلے بارہ پرسن پر آپ وابیلہ ڈالتے تھے آج پینتیس پرسن پر کھڑی ہے مٹا نہیں سکتے کیونکہ اس کا ڈیریکٹ وکٹم عمران خان صاحب نہیں ہے پی ٹی آئی نہیں ہے عوام ہے اور جس طرح سے ملک میں کاروبار تباہ کیا ایکانومی کو تباہ کیا اس کی ڈیریکٹ وکٹم آپ کی عوام ہے عوام آپ کو ٹوٹا فیکٹری بنانے کے اوپر اور ان کی توجہ آپ جو فری انٹیٹینمنٹ سربسز آپ نے پروائیڈ کی ہوئی ہیں متاثر نہیں ہو رہی وہ ہر حرکت کے بعد کہتی ہے کہ آپ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ کب دیں گے اور میں پاکستانیوں کو اور بالخصوص پنجاب کی عوام کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ آپ کی باشعور اور جاگتے رہنے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جیتیں گے پاکستان جیتے گا اور چلو آج نہیں تو گیارہ دن بعد لیکن اسمبلیہ تحلیل ہونی ہے الیکشن ہم کروا کے رہیں گے کیونکہ الیکشن ہی ان تمام مسائل کا ایک واحد حال ہے اور اس کے بغیر پاکستان کسی بھی قسم کے تجربات کا متحبہ ہیڈ لائنز آگئے ہیں بعد میں کریں سوال بہت ہے سوال بہت ہے چلو دستو دستو کرو 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 کریں جب چلو مران خان سے خلاب عزم اعتمار سے پہلیق آئی گیا ہے چھے دیکھیں پہلے آج تک کترے بھی فیصلے ہوئے ہیں سفری کے عدادوں میں گئے ہیں کیا سیاست دانوں میں اہریٹ نہیں ہے کہ دیکھیں وہ کو پرداشت کریں قربہ داری یہ سب کچھ ختم ہو گیا اب عداد بھی فیصلے کریں گی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آئین شکنی ہوگی جب قانون کی خلافردی ہوگی تو پھر وہ فیصلے عدادوں کے اندر تو جو ہے وہ چیلنج ہوتے ہیں ہم نے تو ان کو بڑا موقع دیا آپ کے علم میں ہوگا کہ چھپیس نومبر کو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں آئیں آکے مذاکرات کریں انتخابات کی ایک تاریخ تیہ کرنے یہ جو کچھ ہوا یہ انتخابات کو روکنے کے لیے ہوا ہے یہ تو کہتے تھے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کریں یہی رانہ سنہ یہی ان کی پی ڈی ایم کی ساری قیادت یہ کہتی تھی کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کریں ہم فوری انتخابات جو ہے وہ کروا دیں گے لیکن آج اس سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ غیر آئینی طور کے اوپر ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے اور آج عدالت نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے اور ہم امیل کرتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئین کی حاکمیت کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے فیصلت مارک صاحب یہ بتائیں کہ جیسے بھی فواد صاحب نے بتایا کہ پوری پجاب اسمبلی کو اس شرکاہ کمیٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا اور گورنر پنجاب کو اور چیف سیکرٹری کو بلایا جائے گا پجاب اسمبلی میں یہ بالکل ایسے ہی بلایا جائے گا جیسے کہ جب پولیس تاخل ہو گئی تھی اور ہنگامہ آرائی ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں اس کے بعد جب سپیچر پنجاب اسمبلی پرویس لائی تھی وہ کہتے ہیں کہ آئی جی پنجاب کو اور چیف سیکرٹری کو ہم بلائیں گے اور سزا دیں گے نہیں دیکھیں یہ تو معلوم پڑنا چاہیے نا کہ چیف سیکرٹری پنجاب وہ آنکے بتائیں وہ ان کے کمرے کو کنڈی کس نے لگائی کس نے ان کو ہاؤسٹیج بنایا کس نے ان سے جو ہے وہ نوٹیفکیشن نکلوایا کہ آپ کس طریقے سے ایک حکومت کو جو ہے وہ غیر آئینی طور کے اوپر آپ گھر بیش سکتے ہیں تو اس کے اوپر تو بالکل پریولیج کمیٹی کا یہ رائٹ اور وہ پوچھ رکھتے ہیں اس میں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم نے ایک آپ کو پتا ہے کہ پریولیج موشن بھی موو کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بارہ کروڑ کے صوبے کا منتخب چیف اگزیکٹیف ان کو بند کنڈیوں کے اندر کسی کو یہ تو چیف سیکریٹری صاحب آ کے بتائیں گے نا کہ کن حالات میں انہوں نے امیجیٹلی ڈی نوٹیفائی کیا اور انشاءاللہ کورٹس بھی ان سے پوچھیں گی لہٰذا آگے ان چیزوں کا راستہ بند کرنے کے لیے یہ پوچھنا بہت ضروری ہے یہ بتائیے گا کہ یہ جو خیصلہ آپ نے پیٹنیکنگ دیدی آج کے چیف منسٹر صاحب بھی کہہ چکے تھے کہ اسمبلی تلیل نہیں ہوگی یہ انہوں نے بقاعدہ ریکارڈ میں کہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ان کی خواہی تھی وہ آج آپ نے لکھ کر دی دیا آپ نے آج سنٹر کر دیا نہیں نہیں دیکھیں لکھنے کا معاملہ نہیں ہے چونکہ ابھی یہ کیس زیر سماعت ہے کہ اس کے اوپر جو پٹیشن اس کے اوپر فیصلہ تو آنا ہے فیصلہ کوٹ نے کرنا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک صوبے کو بغیر وزیرحالہ کے چھوڑنے بغیر کیبنٹ کے آپ کو چھوڑنے یہ پاکستان کے اندر ایسا ہو نہیں سکتا تو لہٰذا کوٹ کی سیٹسیکشن کے لیے ہم نے ایک انڈرٹیکنگ ان کو دی ہے لیکن یہ بڑا واضح ہے کہ ہم فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہے اس کے لیے چاہیے دائیں سے زور لگائیں بائیں سے زور لگائیں اس ملک کے اندر اب انتخابات ہی واحد راستہ ہے سارے مسائل کو علاقہ جب بتائیے گا عدید فعال صاحب نے بات کی اور آتی اعتماد کا ووٹ لینے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو ہم لینا چاہتے ہیں اگر دیسیجن بھی یہ آتا ہے کہ وزیراعال صاحب لے لیں ووٹ اعتماد کا اور آپ اس پہ وہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنر نے جو کہا ہے وہ آرڈر ایمپلیمنٹ ہو گیا نہیں دیکھیں گورنر کے آرڈر یہ ہی چاہتے تھے نا کہ اعتماد کا ووٹ یہ ایسا نہیں ہے دیکھیں اس میں اختلاف اس چیز کا ہے اختلاف اس میں اس چیز کا ہے کہ جب ایک یہ جلاس چل رہا ہو تو اسے جلاس کے اوپر دوسرا سپیشل جلاس نہیں بلایا جا سکتا ویسے تو اگر یہ جلاس نہ ہوتا اسمبلی پروگ ہوتی تو پھر تو یہ گورنر کا آئین کے اندر اختیار ہے لیکن چونکہ یہ جلاس چل رہا تھا اس جلاس کے دوران جو پروگ نہ ہوا ہو تو گورنر کے یہ اپنا آئینی استیار ایکسرسائز نہیں کر سکتے وہ غیر آئینی ہے اسی چیز کو بنیاد بنا کر ہم نے آج کوٹ میں چیلنج کیا اس میں ہمیں انٹیرم ریلیف مل گیا اسمبلیاں بھی باہل اسمبلیاں وزیراعلا بھی باہل ہوگے کابینہ بھی باہل ہوگی بہت شکریہ اس میں یہ ہے کہ آپ کم از کم دس دن کا وقفہ دیں گے اعتماد کے ووٹ کے لئے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا سیکشن جو ہے وہ بہال نہیں ہے تو ان دونوں معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس لئے چونکہ ایک پہلے فیصلہ موجود ہے اس لئے میں اجلاس نہیں بلا سکتا سپیکر نے جب اجلاس نہیں بلایا تو چیف منسٹر کیسے اعتماد کا ووٹ لیتا تو جو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ چھوٹے بچے میں جو والدہ جو ہے وہ ٹیچر کو ملی اور اس نے کہا کہ یہ اگر میرا بچہ کوئی شرارت کرے تو ساتھ والے کو تھپڑ لگا دیجئے گا وہ بچہ شرارت نہیں کرے گا یہی جو ہے وہ گورنر کا اور یہ ہوا پھر میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ساڑھے بارہ ایک بجے تک جو چیف سیکرٹری صاحب ہے وہ کلیر تھے کہ یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا وہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا گورنر کو واپس اور چیف سیکرٹری نے اس کو کہا کہ دیکھیں یہ لیگل اوپینین اس پہ چاہیے اور بڑا انٹرسنگلی لیگل اوپینین رولز و بزنس میں جب چاہیے ہوتی ہے تو آپ کس سے لیتے ہیں آپ یا لاؤ منسٹری سے لیتے ہیں یا ایڈوکیٹ جنرل آفیس سے لیتے ہیں جو گورنر صاحب ہے انہوں نے اپنے بکلا سے ایک لیگل اوپینین بنوائی اور بنوا کے چیف سیکرٹری کو بھیجی اور چیف سیکرٹری صاحب بچارے پتہ نہیں اب تفصیلات آ جائیں گی پاکستان میں کہاں رکھتی ہیں تفصیلات جس طریقے سے ان سے سائن کرائے گئے ان کو ان کے آفیس میں کہا جا رہا ہے کہ بند ہی کر دیا گیا اور چیف سیکرٹری جو سوبے کا سب سے بڑا بیورکریٹ ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا چیف سیکرٹری صاحب کو امید ہے کہ وہ آئیں گے بتائیں گے کہ کیا ہوا کیسے ہوا اور کیوں کس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ یہ نوٹس نوٹیفکیشن جاری کریں کہ پرویز الہی وزیرعالہ نہیں رہے اور بڑی بدقسمتی ہے باکستان میں آئین جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے might is right جنگل کا قانون نافذ let's see چیف سیکرٹری صاحب کتنی دیر لگاتے ہیں آپ کو اعتماد میں لینے میں بتانے میں کہ ان سے یہ نوٹیفکیشن کس میں کہاں اور کیسے سائن کرایا جہاں تک گورنر صاحب کا تعلق ہے گورنر ایک مس کنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں آج پنجاب اسمبلی نے گورنر پنجاب کے خلاف اپنی قرارداد بھی منظور کی ہے سپیکر صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کو لکھ رہے ہیں کہ گورنر کے خلاف مس کنڈکٹ کی کاروائی شروع کی جائے تحریکہ استحقاق گورنر اور چیف سیکرٹری کے خلاف جو ہے وہ آج پنجاب اسمبلی نے اس کو لے آئے ہیں لے آئے ہیں اور کل سے جو پورا ہاؤس ہے نیکس جو ہماری پروسیڈنگز ہوں گی اس میں جو پورا ہاؤس ہے پنجاب اسمبلی کا وہ پریولیج کمیٹی میں استحقاق کمیٹی میں کنورٹ کیا جائے گا اور گورنر اور چیف سیکرٹری کو پنجاب اسمبلی میں طلب کر کے پوچھا جائے گا کہ انہیں یہ غیر آئینی اقدام کی جررت کیسے ہوئی وزیراعالہ کو بنانا اس کو ریموف کرنا صرف منتخب نمائندوں کا کام ہے آرٹیکل اٹھاون دو بھی کو زندہ نہیں کیا جا سکتا اس وقت جس طرح سے گورنر نے زندہ کیا اور آج عدالت نے بلکل درست طور کے اوپر یہ فیصلہ کیا اور اٹھاون دو بھی کی جو جو طاقت گورنر نے غیر آئینی طور کے اوپر استعمال کی اس کو عدالت نے مسرد کیا ہمیں جو انڈر ٹیکنگ دی ہے وہ یہ ہے کہ اگلی تاریخ تک وہ جو بھی ہوگی ہم اسمبلی برخواست نہیں کریں گے ہم نے یہ انڈر ٹیکنگ اس لیے دی ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم آپ سے انڈر ٹیکنگ کے بغیر یہ کر دیں گے آپ ایک گھنٹے بعد اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں تو یوں لگے گا کہ جیسے ہم کوئی کلوین میں یہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے عدالت نے لی ہے میں اس سے اگری نہیں کرتا پی ٹی آئی اس سے اگری نہیں کرتی لیکن عدالت نے چونکہ کہا کہ نہیں آپ یہ انڈر ٹیکنگ دے دیں تو ہم نے ایک تاریخ کے لیے ایک تاریخ کے لیے اس سے آگے کی نہیں ہے اسمبلیاں باہر حال ڈیزولف ہونی ہے آپ ہفتہ لے لیں آپ دیڑ افتہ لے لیں لیکن اس سے آگے معاملہ نہیں جانا اسمبلیاں برخواست ہونی ہیں الیکشن ملک میں ہونے ہیں الٹی میٹ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے یہ جس طریقے سے منڈیاں لگائی جانے کی کوشش ہو رہی ہے زرداری صاحب بیٹے ہوئے ہیں افرانے پی سی میں آکے بیٹھ گئے ہیں سندھ کے منسٹر پیسوں کے بیگ اتھار کے یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں یہ نہیں چلنا اب ہم انشاءاللہ کالا یہ جتنے بھی چاہے پانچ دن ہے یا سات دن ہے یا آٹھ دن ہے یہ کیس چلے گا ہم پہلے ہی تیار ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی بھی یہ صرف ہم نے یہ کہا تھا کتنا موقع ہو کہ جو ہمارے ایم پی ایز ملک سے باہر ہیں وہ واپس آ جائیں اور ہمیں امید یہ ہے کہ ہم اگلی تحریک سے پہلے ہی شاید اپنے ممبرز پورے کر کے تو ہم یہ ووٹ آف کانفیڈنس والا جو شوق ہے گورنر کا یہ بھی پورا کر دیں گے لیکن انشاءاللہ جو یہ بہالی ہوئی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ گورنر کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ انکانسٹیوشنل تھا اس کے کوئی حیثیت نہیں تھی اور گورنر ایک غیر منتخب گورنر سیلیکٹیڈ گورنر ایک منتخب مزیرحالہ کو گھر نہیں بیج سکتے صدر مملکت سے یہ میری ذرخواست ہے سپیکر کے جو لیٹر ہے اس کے اوپر فوری کاروائی شروع کی جائے گورنر کو ہٹانے کے اقدامات کیے جائے اور پجاب اسمبلی اس تحقاق کے اوپر پرویلج کے اوپر جو ہے وہ ان دونوں سے اپنی تحقیقات شروع کریں حمال صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثابت ہو گیا کہ گورنر شاہب نے آئین شکنی کرنے کی کوشش کی اور جو چیف سیکٹری کے ساتھ گزشتہ رات سلوک پیش ہوا وہ بھی بڑا ایک تشویشناک ہے اور میں سمجھتا ہوں شاید مارشللہ کے ادوار میں بھی ایسے معاملات قوم کے سامنے نہیں آئے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح فواج چودری صاحب نے کہا کہ یہ انڈر ٹیکنگ سے ہم متفق نہیں ہیں اور دوبارہ ہم نے دی ہے اگلی پیشی تک لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ کا یہ کام تھا کہ یہ فیصلہ کرے کہ گورنر کا یہ آئینی اختیار تھا یا نہیں تھا اور یہ انڈر ٹیکنگ کے معاملات کے ذریعے عوام کے منڈیٹ کو یا جو عوام اس وقت سوچ رہی ہے الیکشن کی طرف جانا چاہ رہی ہے یہ انڈر ٹیکنگ سے اور ایسے معاملات سے نہیں روکا جا سکتا زیادہ دیر تک نہیں روکا جا سکتا بہرحال ہم نے یہ دی ہے کورٹ کا اعترام کرتے ہوئے جو معیشت کے حالات جا رہے ہیں اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم تو حیران ہیں کہ ابھی بھی عمران خان کا خوف اتنا ان کے آساب پہ سوار ہے کہ پوری معیشت کا بیڑا گرک کرتی ہے ان آٹھ ماں میں ہمارے ہزاروں ہزاروں سنتیں بند ہو گئیں لکھوں لوگ بیروزگار ہو گئے پندرہ سے پچیس لاکھ کی فگر تو صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف سے آ رہی ہے کہ وہاں جو لوگ سنت بند ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ٹویوٹا انڈسٹ کمپنی نے اپنا پلانٹ مستقل بنیادوں کے اوپر بند کر دیا ہمارے دور میں انہوں نے ایک دفعہ صرف ایک شفٹ کے لیے بند کیا تھا تو وہ ایک اخبار کی زینت من گئی تھی ہیڈ لائن اس مرتبہ وہ اخبار جو ہے وہ نہ الینجی پہ شو کر رہا ہے نہ وہ اس وقت اور میریٹیو ویلڈنگ کے اندر مسروح ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت اب مزید یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ اس طرح کا سیاسی عدم اس کے کام جو ہے وہ پیدا کیا جائے اور اس طرح کی پولٹیکل انجنیرنگ کی جائے جس طرح کی کی جا رہی ہے ہمارا سیپریشن آف پاورز کے اوپر برطانوی نظام کے اوپر یہ سسٹم بیس ہے جس کے اندر تمام اداروں کے عدلیہ کے گورنر کے اور وزیر اعلیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ آئین کے اندر درج ہیں اور یہ تمام ادارے تمام جوڈیشری تمام گورنر اور وزیر اعلیٰ اگر اپنے اختیارات اور اس جو آئین کے اندر حدود حربہ ان کا تیہ کیا گیا ہے اگر یہ اس کی پاسداری کرے تو سیاسی استحقام بھی اپنی جگہ قائم رہے گا اور انشاءاللہ یہ ملک معاشی طور پر ترقی بھی کرے گا اس وقت ایک ریسکیو اینڈ ریکاوری پلین کی ضرورت ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے معاملات مزید بگڑنے کی اطلاعات آ رہی ہیں پیچھے کر کے سینٹ کی فائنینس کمیٹی میں ڈائریکٹر جنرل ایف ایٹی ایف اور پی ڈی ایم کے جو سینٹرز ہیں منی لانڈرنگ بیل کے اطلاع کے اوپر ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی جس سے ساری دنیا کو ایک بڑا نیگٹیو میسج کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اب بھی پوش کے ناخن لیے جائیں گے اور یہ بچگانہ حرکتیں ہیں اور یہ بچگانہ زدے چھوڑ کے تین چار لوگوں سے ہٹ کے یہ ملک جو ہے واپس اس کی عوام کو کر دیا جائے گا بہت شکریہ دیکھیں جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ایک طرف منتخب وزیرحالہ کو غیر آئینی طور کے اوپر گھر بیجنے کا ایڈمنچر جاری ہے معیشیت کی حالت آپ کو احمد حضر صاحب نے بتا دی ہے ملک کے اندر جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ بھی بڑے الارمنگ ہو چکے ہوئے ہیں آئے روز جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے جہاں ان کی توجہ ملک کے اندر امن اوان کو قائم رکھنے کے اوپر ہونی چاہیے آج آپ دیکھیں کہ خود کچھ حملہ آور جو ہیں وہ اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں اور وہ وزیر داخلہ جو کہ وزیر جنگل کا قانون ہے جس کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس میں ملک کے اندر امن امان قائم کرنا ہے وہ یہاں آ کر گورنر پنجاب کو ایک کٹ پتلی بنا کر اس سے ایک ایڈوینچر کروا رہا تھا جو کہ غیر آئینی تھا اور ففٹی ایٹ ٹو بی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی گئی تو جو اس امپورٹڈ حکومت کے آٹھ ماہ میں حالات ہیں معیشیت انہوں نے تباہ کر دی پاکستان کو یہ پیچھے لے گئے ویروزگاری میں اضافہ ہو گیا انسانی حقوق کی خلاب رسیوں کے اندر اضافہ ہو گیا آئین شکنیاں شروع ہو گئی اسی کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو امن و مان تھا وہ بھی دعو کے اوپر لگ گیا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا تو ان سے ملک نہ چل رہا ہے نہ سمبل رہا ہے یہ شکست کے خوف سے دم دوا کر جو ہے وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں رائے فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اور آج کوٹ نے جو پرویز علیہ صاحب کو جو ہے وہ بحال کیا تو آج اس سے غیر آئینی نوٹیفیکشن کی حیثیت کیا رہ گئی جو کل رات گورنر نے جو ہے وہ جاری کیا اب اس طریقے سے پاکستان کے بارہ کروڑ عوام کے صوبے کے منتخف وزیرحالہ کو گھر نہیں بھیج سکتے یہ آئین شکنی ہے اور ان کے اوپر آٹیکل سکس بھی جو ہے وہ لگنا چاہیے اور تاکہ کسی کی آئیندہ یہ جرت نہ ہو کہ وہ آئین کو توڑ کے اس قسم کا کوئی غیر آئینی جو ہے وہ اقدام لے سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج یہ بتانا چاہتی ہوں اور کوٹس کی شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے غیر آئینی قدم اٹھانے کے اوپر گورنر کو نوٹس جاری کیا ہے اور دیگر لوگوں کو آج بارہ کروڑ کے صوبے کی جو عوام ہیں ان کی نظر ہائی کوٹ کے اوپر ہے اور میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ عوام کی امنگوں کے این مطابق کوٹ وہ فیصلہ کرے گی جس میں جمہوریت کی جیتو جمہور کی جیتو عوام کی جیتو بائیس کروڑ پاکستان اور بارہ کروڑ کا صوبہ پنجاب وہ ان سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آخر ان غیر آئینی اور کالے قسم کے جو رات کے اندھیرے میں فیصلے کر رہے ہیں یہ کیا اس سے یہ چھٹکارہ الیکشن سے پا لیں گے ٹھیک ہے آپ کو گیارہ دن مل گئے ہیں لیکن ان گیارہ دنوں کے اندر پاکستان کی جو معیشت کی حالت ہے اور جو اس ملک کے اندر انارکی جو اس ملک کے اندر امن کو خراب اور برباد کرنے کی سازش ہے یا اصل وجہات کیا ہے امام کو اگاہ کیا جائے میں ہوم منسٹر جو سارا دن بدماشی گھنڈا گردی والی آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے ذرا یہاں سے پنجاب سے نکل کے گورنر ہاؤس کے باہر رات کے ایک بجے پریس کانفرنس کر کے صبح دس بجے پریس کانفرنس کر کے تو آپ ہمیں دھمکیاں لگاتے ہو آج بتاؤ کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے کیپیٹل کے اندر کس طرح سے یہ دہشت گردی کا جو حملہ ہے وہ ہوا لہٰذا بائیس کروڑ عوام کی جو کلیکٹی وزڈم ہے اس کو چیلنج کرنا بند کریں پاکستان کی باشور عوام آپ کے ایک ایک کھیل کو بہت اچھے سے سمجھ چکی ہے آپ عوام کی اور قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو ٹوٹا فیکٹری ہے آپ نے جو شروع کی ہوئی ہے عوام کے ذہنوں سے وہ بجلی کا بل وہ مہنگائی جو پہلے بارہ پرسنٹ پہ آپ واویلہ ڈالتے تھے آج پینتیس پرسنٹ پہ کھڑی ہے مٹا نہیں سکتے کیونکہ اس کا ڈیریکٹ وکٹم عمران خان صاحب نہیں ہے پی ٹی آئی نہیں ہے عوام ہے اور جس طرح سے ملک میں کاروبار تباہ کیا ایکانومی کو تباہ کیا اس کی ڈیریکٹ وکٹم آپ کی عوام ہے عوام آپ کو ٹوٹا فیکٹری بنانے کے اوپر اور ان کی توجہ آپ جو فری انٹیٹینمنٹ سروسز آپ نے پروائیڈ کی ہوئی ہے متاثر نہیں ہو رہی وہ ہر حرکت کے بعد کہتی ہے کہ آپ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ کب دیں گے اور میں پاکستانیوں کو اور بالخصوص پنجاب کی عوام کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ آپ کی باشعور اور جاگتے رہنے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جیتیں گے پاکستان جیتے گا اور چلو آج نہیں تو گیارہ دن بعد لیکن اسمبلیہ تحلیل ہونی ہے الیکشن ہم کروا کے رہیں گے کیونکہ الیکشن ہی ان تمام مسائل کا ایک واحد حال ہے اور اس کے بغیر پاکستان کسی بھی قسم کے تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان زندہ بھا آج ہے آج ہے کیونکہ سیمن ہو گیا ہے ہیڈ لائنز آگی ہے ہیڈ لائنز آگی ہے بعد میں کرتے ہیں چلو دستو دستو کرو 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 کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آئین شکنی ہوگی جب قانون کی خلافوری ہوگی تو پھر وہ فیصلے عدالتوں کے اندر تو جو ہے وہ چیلنج ہوتے ہیں ہم نے تو ان کو بڑا موقع دیا آپ کے علم میں ہوگا کہ چھپیس نومبر کو عمران صاحب نے کہا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں آئیں آکے مذاکرات کریں انتخابات کی ایک تاریخ تیہ کرنے یہ جو کچھ ہوا یہ انتخابات کو روکنے کے لیے ہوا ہے یہ تو کہتے تھے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کریں یہی رانہ سنا یہی ان کی پی ڈی ایم کی ساری قیادت یہ کہتی تھی کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کریں ہم فوری انتخابات جو ہے وہ کروا دیں گے لیکن آج اس سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ غیر آئینی طور کے اوپر ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے اور آج عدالت نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے اور ہم امیل کرتے ہیں کہ عدالت جو ہے پاکستان کے اندر آئین کی حاکمیت کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے فیصلہ دیں جیسے بھی فواد صاحب نے بتایا کہ پوری پنجاب اسمبلی کو اس شکاہ کمیٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا اور گورنر پنجاب کو اور چیف سیکٹری کو بلایا جائے گا پنجاب اسمبلی میں یہ بالکل ایسے ہی بلایا جائے گا جیسے کہ جب پولیس تاخل ہو گئی تھی اور ہنگامہ آرائی ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں اس کے بعد جب سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز لائے گا کہتے تھے کہ آئی جی پنجاب چیف سیکٹری کو ہم بلائیں گے اور سزا دیں گے نہیں دیکھیں یہ تو معلوم پڑنا چاہیے نا کہ چیف سیکٹری پنجاب وہ آ کے بتائیں وہ ان کے کمرے کو کنڈی کس نے لگائی کس نے ان کو ہاؤسٹیج بنایا کس نے ان سے جو ہے وہ نوٹیفکیشن نکلوایا تو یہ تو اسحقاق ہے پوری پارلیمنٹیرینز کا کہ آپ کس طرح سے ایک حکومت کو جو ہے وہ غیر آئینی طور کے اوپر آپ گھر بیش سکتے ہیں تو اس کے اوپر تو بالکل پریولیج کمیٹی کا یہ رائٹ آرو پوچھ رکھتے ہیں اس میں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم نے آپ کو پتا ہے کہ پریولیج موشن بھی موو کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بارہ کروڑ کے صوبے کا منتخب چیف اگزیکٹیف ان کو بند کنڈیوں کے اندر کسی کو یہ تو چیف سیکٹری صاحب آ کے بتائیں گے نا کہ کن حالات میں انہوں نے امیجیٹلی ڈی نوٹیفائی کیا اور انشاءاللہ کورس بھی ان سے پوچھیں گی لہٰذا آگے ان چیزوں کا راستہ بند کرنے کے لیے یہ پوچھنا بہت ضروری ہے یہ بتائیے گا کہ چیف منسٹر صاحبی کہہ چکے تھے کہ اسمبلی تلیل نہیں ہوگی یہ انہوں نے بقاعدہ ریکارڈ میں کہا ہے جو ان کی قائد تھی وہ آج آپ نے لکھ کر دے دیا اسمبلی کو آپ نے آج سنڈر کر دیا لکھنے کا معاملہ نہیں ہے چونکہ ابھی یہ کیس زیر سماعت ہے کہ اس کے اوپر جو پٹیشن اس کے اوپر فیصلہ تو آنا ہے فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک صوبے کو بغیر وزیرحالہ کے چھوڑنے بغیر کیبنٹ کے آپ کو چھوڑنے یہ پاکستان کے اندر ایسا ہو نہیں سکتا تو لہٰذا کورٹ کی سیٹسیکشن کے لیے ہم نے ایک انڈر ٹیکنگ ان کو دی ہے لیکن یہ بڑا واضح ہے کہ ہم فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہے اس کے لیے چاہیے دائیں سے زور لگائیں بائیں سے زور لگائیں اس ملک کے اندر اب انتخابات ہی واحد راستہ ہے سارے مسائل کو شپرک صاحب ایک یہ بتائیے گا عدیس واد صاحب نے پاکستی اور آدمی کے اعتماد کا ووٹ لینے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو ہم دینا چاہتے ہیں اگر جسیجن بھی یہ آتا ہے کہ وزیرحالہ صاحب لے لیں ووٹ اعتماد کا اور آپ اس پہ وہ کرتے ہیں تو اس کا مذہب تو یہ ہوا کہ گورنر نے جو کہا ہے وہ آرڈر ایمپلیمنٹ ہو گیا نہیں دیکھیں گورنر کے آرڈر یہ ہی چاہتے تھے نا کہ اعتماد کا ووٹ نہیں رہا لے یہ ایسا نہیں ہے دیکھیں اس میں اختلاف اس چیز کا ہے اختلاف اس میں اس چیز کا ہے کہ جب ایک یہ جلاس چل رہا ہو تو اسے جلاس کے اوپر دوسرا سپیشل جلاس نہیں بلائے جا سکتا ویسے تو اگر یہ جلاس نہ ہوتا اسمبلی پروگ ہوتی تو پھر تو یہ گورنر کا آئین کے اندر اختیار ہے لیکن چونکہ یہ جلاس چل رہا تھا اس جلاس کے دوران جو پروگ نہ ہوا ہو تو گورنر کے یہ اپنا آئینی اختیار ایکسرسائز نہیں کر سکتے وہ غیر آئینی ہے اسی چیز کو بنیاد بنا کر ہم نے آج کوٹ میں چیلنج کیا اس میں ہمیں انٹیرم ریلیف مل گیا اسمبلیہ بھی باہل اسمبلیہ وزیرالہ بھی باہل ہوگے کابینہ بھی باہل ہوگے بہت شکریہ